موسیقی آج کی یہ کانفرنس امام احمد رضا کانفرنس کے نام سے نکات پذیر ہے اور مقصد صرف اتنا ہے کہ بتایا جائے کہ اصل میں ہمارے امام کی شخصیت ہے کیا پہلے سب سے یہ بات سن لیں کہ شیخ الاسلام خاجہ کمرو دنسیالوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آلہ حضرت کسی سلسلے کے پیشوہ نہیں صرف کسی سلسلے کے پیشوہ نہیں وہ تو اہل سنت کے امام ہیں وہ اہل سنت کے امام ہیں تو انہیں اسی زاویہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے جو ان کی حیثیت ہے اور وہ مجدد ہیں اپنے وقت کے انہوں نے تجدید کی ہے دین کی تو ان کے تجدیدی کارناموں کو دیکھا جائے گا عزیز بھائی امام اہل سنت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اٹھارہ سو چھپن کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے ان کے جو بڑے تھے وہ بہت بڑے بڑے عدوں پہ فائز تھے لاہور کا جو شیش محل ہے وہ عزیز رحمت اللہ لے کے خاندان کی ملکیت رہا ہے بریلی کا شہر عزیز کے بڑوں نے فتح کیا تو وہیں قیام پذیر ہو گئے ان کے پردادہ دنیاوی عدے چھوڑ کر ایک درویش کے ہاتھ پہ مرید ہوئے تو پھر سارا گرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اور عاشقوں سے بھر گیا اٹھارہ سو چھپن میں عالی حضرت پیدا ہوئے ہیں انیس سو اکیس میں آپ نے بھی سال فرمایا ہے تو بھائی عالی حضرت رحمت اللہ لے غریب پرور بڑے تھے بیواؤں کے یتیموں کے غریبوں کے مہوار وظائف لگائے ہوئے تھے اور گھروں تک پہنچا کے آتے تھے سید یوب علی رزوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں کہتے ہیں عالی حضرت کی زندگی بڑی مصروف زندگی تھی بڑی مصروف ٹائم ہی نہیں ہوتا لیکن ایک چھوٹا سا بچہ حضرت خدمت ہوا چھوٹا بچہ یہ بھی میرے عالی حضرت کی فکر ہے اس کو بھی عام کرنا چھوٹا سا بچہ آیا دس بارہ سال عمر ہے کہنے لگا حضور سارے لوگ آپ کی دعوت پکاتے ہیں میں نے بھی پکانی ہے تو فرمایا اچھا دعوت پکاؤ گے تو بچہ تھا معصوم کہنے لگا جی میں اپنی امی سے پوچھ کے آیا ہوں تو عالی حضرت فرمانے لگے امہ سے پوچھا اببہ سے کیوں نہیں پوچھا کہنے لگے میرے اببہ انتقال کر گئے فرماتے ہیں بس یہاں بات ختم ہو گئی عالی حضرت نے فرمایا کھلاو گے کیا سید صاحب کہتے ہیں عالی حضرت کو ڈاکٹر نے چنے حکیم نے بند کی ہوئے تھے باجرے کی روٹی مکعی کی روٹی سے منع کیا صرف سوجی کے بسکوٹ اثر کے بعد تھوڑے سے چائے کے ساتھ لیتے تھے کیا کھلاو گے تو اس نے جھولی کھولی تو کہنے لگا میں باجرہ بھی لائیا ہوں میری امہ پیس کے روٹیاں پکا دے گی اور میں چنے بھی لائیا ہوں میری امہ پکا کے آپ کو کھلائے گی فرماتے ہیں دنیا ان سے ٹائم لیتی تھی لیکن بریلی کے امام اس یتیم سے کہنے لگے تو پھر کب ٹائم دیتا ہے کہ ہم تیری دعوت کھا لیں کب ٹائم دیتا ہے کہنے لگا جی میں کل تو میں مسروف ہوں پرسو بھی تو آج ہی زور کے وقت نہیں آ جاتے آپ آج نہیں آ جاتے فرمایا آج ہی آ جائیں گے اور وہ جانے لگا تو کہنے لگے اگر تو اجازو دے تو اس سیدہ یوب علی کو بھی ساتھ لے آؤ کہنے لے آئیے گا زور کی نماز پڑھی تو سیدہ صاحب فرماتے ہیں بریلی کے بار میں ایک ڈال تھی بیاری پور ڈال ڈال ہم وہ جو نالہ ہوتا ہے نا پانی کا اس کے اوپر پلی بنا لیتے ہیں تو وہ ڈال بولتے ہیں بریلی میں ایک بیاری پور ڈال ہے وہاں کراس ہوتا ہے تو اس کراس پہ اس بچے کا یتین بچے کا گھر تھا ایک کی کمرہ تھا ڈرائنگ روم بھی کوئی نہیں تھا زور کی نماز پڑھ کے جب بریلی کے امام پہنچے ہزاروں لوگ مرید ہیں لاکھوں عقیدت مند ہیں درجنوں رئیس دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں ملاقات کے لیے رامپور کا نواب ملنے آیا تو حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے فرمانے لگے فقیر کو نوابوں سے ملنے کے طریقے نہیں آتے آپ جائیے پھر کبھی آئیے گا جب میں طریقہ سیکھ جاؤ اس نے کہا بٹھاؤ تو صحیح فرمانے لگے کوئی جگہ ہی نہیں جہاں نوابوں کو بٹھا سکوں آپ جائیے کام کرنا ہے دین کا قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے لیکن اس غریب کے گھر پہنچے اس کے گھر میں بٹھانے کو ڈرائنگ روم بھی کوئی نہیں وہ اندر سے ایک ٹاٹ لائیا بوریا اندر سے ٹاٹ لائیا اور اپنے دروازے کے بار اس نے گلی کے چوک میں بچھا دیا بریلی کے امام نے جببہ سمیٹا اور وہیں بیٹھ گئے سید جیوب علی صاحب بھی بیٹھ گئے جو آدمی بھی آتا ہے حضور یہاں بیٹھے فرمائے جاؤ تمہاری دعوت نہیں ہم دونوں کی دعوت ہے ہم یہاں بیٹھیں گے کیوں نہ بیٹھیں یہ نظریہ تھا بھائی یہ فقیری یہ ہمیں دیکھ کر گئے وہ سوچ جاؤ کوئی تمہاری دعوت ہے یہ تو ہماری دعوت ہے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لائے بہن بیٹھیں اس نے اندر سے کھانا لا کے باہر دیا اس ٹاٹ پہ بیٹھ کے سید صاحب کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی ایک لکمہ چکھ لیں آپ کی طبیعت بڑی علیل ہے فاضل بریلوی نے ڈیڑھ روٹی کھائی پوری ڈیڑھ روٹی کھائی اور کھانا کھا کر کے جب اٹھے تو کہنے لگے بیٹے اممہ سے پوچھ لو ہمیں جہازت مل جائے گی اے ٹھہر یہ پوچھ کے آتوں کا میری امی کہتی ہے جائیے کہتے ہیں جب اٹھے میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی کیوں کھایا آپ نے کہتے ہیں یہ لفظ میں نے کہے تو آل حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے فرمانے لگیا یوب علی تُو نے وہ حدیث نہیں پڑی میرے رسول پاک نے فرمایا جو یتیم کی یتیم سے پیار کرے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے فرمایا میں نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کو رازی کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جیسے میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہے فرمایا اس کو رازی نہ کرتا خدمت نہ کرتا اس کی غریب پروری ہمیں سکھائی ہمارے امام شریعت پر چلنا سکھایا رسول اللہ سے پیار کرنا سکھایا ہمیں ملاد کرنا سکھایا ہمیں ناد پڑھنا سکھایا اور ان کی زندگی کا مطمئنظر اتنا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے قام للہ الحمد میں دنیا سے مسلم ہم بھی کتابوں میں حمد پڑھا کرتے تھے دوسری تیزری کلاس کی کتابوں میں حمد تھی رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی یہی پڑی ہے نا آپ نے آلہ حضرت سے کسی نے کہا اللہ کی حمد لکھیں آلہ حضرت نے حمد لکھی کیا حمد ہے حضور کے روزے کی جانے مو کیا کہنے لگے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستان دکھایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا کچھ چیزیں زبان سے کہنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نجی محافل میں بیان کرنے کی ہوتی ہیں ہمارے ہر عواج یہ ہو گیا ہے کہ علماء کی فضیلت لوگ ممبروں پہ بیان کرتے ہیں نجی محافل اس سے خالی ہوتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نجی محافل علماء کی فضیلت سے بھر جائیں یہ بڑے مختدر لوگ ہیں لو یہاں تشریف لائے ہیں میں کل بھی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کا تشریف لانا یقیناً ہمارے لئے باعث افتخار ہے اللہ انہیں بہترین جزا آتا فرمائے میرے بھائیو تحریک اصلاح معاشرہ وزیر آباد کے دوستوں نے یہ کوشش کی میں میرپور کے سفر کے لئے جا رہا تھا تو رستے میں مجھے خیال آیا مجھے کوئی ٹیلی فون ایک دعائے لوگوں نے ہمارے عقائد کے بارے میں ایک دو سوال پوچھے تو میں نے اسی وقت جاتے ہوئے رستے میں فون کیا آرانہ صاحب کو اور دیگر دوستوں کو میں نے کہا کہ یہ پروگرام رکھیں آپ اللہ حضرت کے حوالے سے ہم لوگوں کو بتا تو سہیں سکیں کہ ہمارا اصل میں عقیدہ ہے کیا نظریہ کیا ہے فاضلِ بریلوی کیا تھے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کی شخصیت پر لوگ بلا وجہ گرد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ بڑا مہربان ہے وہ جس کو عزت عطا فرماتا ہے بے عصاب ہی عطا فرماتا ہے بے عصاب شان عطا فرماتا ہے صرف ہمارے اندر یہ گلتی ہے میرے جیسے لوگوں میں کہ ہم اتنی محنت نہیں کرتے اتنی گرد ڈالنے والے کرتے ہیں اگر تھوڑی جدو جہد کی جائے تو چیرے بڑے صاف ہو کے لوگوں کے سامنے آنا ہے کشتی میں بیٹھے تھے آج کرنے جا رہے تھے طوفان آ گیا لوگ تڑپنے لگے دعا مانگے دعا مانگے آلہ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کشتی پار جائے گی لوگ کہنے لگے آپ کرامتیں بتا رہے ہیں آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہے آپ کرامتوں پہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا طوفان دیکھو مدد جذر کتنا ہے جبار بھٹا کتنا ہے فرمایا کہہ دیا نا کچھ نہیں ہوگا تھوڑی دیر گزری تو طوفان ٹھم گیا کشتی کنارے جا لگی لوگ پیروں میں بیٹھ گئے بابا جی آپ نے کہا تھا فرمایا میں نے نہیں کہا تھا میں جب کشتی میں بیٹھا تھا تو وہ دعا پڑی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے میرے رسول نے جو دعا سکھائی ہے فرمایا تارے ٹوٹ سکتے ہیں چاند گر سکتا ہے سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے پر مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا یہ غلط نہیں ہو سکتا حضور نے کہا تھا میں نے پڑی تھی لہذا یہ کشتی کبھی ڈوب سکتی نہیں یہ اعتقاد تھا اور یہ مضبوط نظریات وہ ہمیں دیکھے گئے مضبوط پکے نظریات قدرتِ الہی پر دین کے معاملے میں مضبوط فکر کے مالک تھے آلہ حضرت مضبوط یہی فکر انہوں نے ہمیں ذاتِ رسالت کے بارے میں بھی دی توجہ ہے نا میری بات پر ایک مولوی شاہم نے آلہ حضرت کے زمانے میں لکھا بہت بڑا مدرسہ تھا ان کا انہوں نے لکھا کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختمِ نبوت میں فرق نہیں پڑتا آلہ حضرت نے انہیں خاتل لکھا فرمایا مولانا آپ سے غلطی ہو گئی کہنے لگے میں نے صحیح لکھا ہے تو آپ فرمانے لگے اگر تو نے صحیح لکھا پھر تو کافر ہو گیا ہمارے زمانے میں مسجد کا امام داڑی مٹھی سے چھوٹی کرائے تو اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں بولے تو اگر پیر صاحب کرائے تو بڑا مولوی ہے نا اس کو آتھی کو نہیں ڈالتا پیر بڑا مافی ہے پورا میں ختمِ نبوت کانفرنس پہ چلا گیا تو جو پیر صاحب آئے تھے بہت باری گدی کے سجا ان کی داڑی اتنی اتنی تھی تو میں نے کہا ہی اس کو آپ نے ختمِ نبوت کی صدارت پہ بٹھا دیا ہے اس کو پہلے کہیں کہ تُو پیر بنا ہوا ہے رسول اللہ کا طریقہ تو دیکھ لے پہلے طریقہ تو دیکھ تاریخی بات آلہ حضرت کیا اور سنو سمجھا رہی ہے میری بات موکہ میرے بہنیوں کو ایک شخص نا لمبے بال رکھے ہوئے تھے اس کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے حکم یہ ہے شریعت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفیں آدھے کندوں تک آدھے کانوں تک یا پورے کانوں تک یا کندوں تک اس سے زیادہ محبوب نے ظلفیں نہیں رکھی اور صاحب فتاوہ عالمگیری نے بھی لکھا ہے کہ مرد اگر نیچے ظلفیں کرے گا نہ کندوں سے تو حرام ہے اس کے لئے مرد کے لئے کیا ہے بول کے بتائیے حرام اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتوں کا طریقہ ہے اور لانت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی شکل بنائے اور اس عورت پر جو مردوں جیسی شکل بنائے یہ نبی پاک کا فرمان ہے ملون کا تو کہا گیا اعلیٰ حضروں کو ایک شخص نے نا لمبے بال رکھے ہوئے تھے تو اعلیٰ حضروں سے فرمایا کٹوا بال بولیے گنگ لگا جی میرے پیر صاحبیں بھی رکھے ہوئے میرے اللہ اکبر تو تاریخی بات کہی یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کہ اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے اس نے کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے ہیں تو تاریخی جملہ کا حضرت نے آپ فرمانے لے کہ کیا کہا تُو نے پیر نے بھی رکھے فرمایا شریعت تیرے پیر کی نہیں چلے گی شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی رسول اللہ کی شریعت چلے گی تیرے پیر کی شریعت ہاں شریعت نبی پاک کی ہے پیر نے رکھے ہیں تو کیا بات ہو غلط کام کرے گا تو مانا جائے گا کیا یہ نظریہ تھی تو بڑا مولوی تھا بڑا مدرسہ تھا اس نے کہا دیا ختم نبوت میں کوئی بات کرے تو فرق نہیں پڑتا اللہ حضرت نے پہلے سمجھایا اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا تو فاضل بریلوی نے ڈالا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسل جس سمت آ گئے ہو سکھے بٹھا دی اور پھر ایک اور مولوی اٹھا اس نے کہا جی اللہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے فاضل بریلوی نے سمجھایا جب نام آنا تو فتوہ کفر دیا ایک اور اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے اس کے گلے میں پھولوں کا آر ڈالنا چاہیے تھا دیانداری سے بتانا پھولوں کا آر ڈالنا چاہیے تھا اللہ حضرت نے فرمایا تو بھول گیا ہے اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے اس نے کہا جی چونکے چنانچے میرا مطلب تھا یہ تھا وہ تھا جب بحث بڑھنے لگی تو فاضل بریلوی نے قرآن پاک پڑھا فرمایا کیا کہا تم نے یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ فرماتے ہیں میرے معبوب کے بارے میں وہ لفظ بھی نہ بولو جس لفظ کے دو معنی نکلتے ہو ایک عدب والا ایک بے عدبی والا فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ بارگاہ کونسی ہے تم نے وہ جملہ بولا کیوں جس کا کوئی پہلو بے عدبی والا نکلے لیکن وہ باز نہیں آیا پھر اللہ حضرت نے فرمایا کافر ہو گیا ہے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا لوگ کہنے ہیں الویت لڑائیوں ایسی عجیب چکر ہے بھئی وہ تو مربوں کے مالک لوگ تھے اللہ حضرت کی زمین جو تھی وہ سینکڑوں اکڑ تھی وہاں تو میں رہا ہوں بریلی شریف میں نے دیکھا ہے ہزاروں لوگ تو شام کو روز لنگر کھاتے ہیں ان کے دروازے سے انہوں نے علوے سے لڑنا تھا تو غیرت مند تھے رسول اللہ کے نام پا انہوں نے کہا میں تمہیں یہ بات کہنے کی اجازت ہے ایک چوتھا مولوی اٹھا تو اس نے کہا نماز میں گدے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے اور حضور کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے اور بڑی لاجک ہے اس نے بڑا فلسفہ دیا ہے آپ تو خوش حقیدہ لوگ ہیں نا تو اس تقفر اللہ کہہ رہے ہیں اس نے فلسفہ دیا ہے توجہ ہے میری بات پر میرے بانیوں کو اور یہ کتابوں میں باتیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں اسی طریقے سے آپ کو مل جائیں گی میں ایک پہلو صرف کیونکہ میں نے نظریات چھیڑ دی آلہ حضرت کے تو میں ایک پہلو صرف بیان کر رہا ہوں اس پہلو کو چھیڑنا بڑا اہم ہے اس دور میں تو اس نے لاجک پیش کی کہنے لگا کہ نماز میں گدے بیل کا خیال آئے گا تو عزت کے ساتھ نہیں آئے گا گدہ کو عزت والی شہن نہیں بیل کو بدا ہر عزت والی شہن تو نبی پاک علیہ السلام کا جب خیال آئے گا تو وہ عزت کے ساتھ آئے گا تو نماز میں اگر غیر خدا کی عزت کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی کیسا فلسفہ ہے ہے نا فلسفہ اور اس میں بڑے سارے لوگ اس نے لگائے جو آج بھی لگے ہوئے ہیں یہ لاجک دی اس لی اور بہت سارے عقل مند ہوتے ہیں جو بس بیچارے اُلت جاتے ہیں میری بات کی سمجھ آئی میرے بانیوں تھوڑا سا مضمون میں نے مشکل چھیڑا ہے لیکن یہ ضروری بڑا ہے اللہ کرے میری قوم اس مضمون کو سمجھ آئے آمین تو کہنا سارے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں آپ ساری زندگی ہم سے ہی سوال پوچھتے رہتے ہیں سمجھے اس پہلو فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے اس نے کہا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا تو اللہ کی عبادت میں غیر کی تعظیم آگئی تو نماز سوٹ جائے گی علماء بڑے تھے اس وقت بھی سارے چوپ رہے کیونکہ مولوی بڑا تھا اللہ حضرت نے فرمایا نا بھئی ہم اسے بڑا مانیں گے جو رسول پاک کے دروازے پہ جھکا ہوا ہوگا اسے بڑا مانیں گے اللہ حضرت فرمانے لگے تو کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو نماز سوٹ جاتی ہے فرمانے لگے ہماری رائے یہ ہیں کہ جب تک مصطفیٰ کا خیال آئے نہ تب تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی میں تو اتنے نعروں کے حق میں نہیں ہوں لیکن جو آدمی نعرہ لگا رہا تھا اس کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا آپ نے شاید دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا باقی آپ سب کو تھنڈ لگ رہی تھی یہ بھی میں نے دیکھا ہے میرے سمیت تو آپ جذبے جو ہوتے ہیں جذبے وہ قابل قبول ہوتے ہیں میں تو اتنا قائل ہی نہیں نعرے کا لیکن بہرحال لگانے والے نے بتایا ہے کہ میں جذبے سے لگا رہا ہوں اور اس طرح لگ جائے تو پھر بڑی بات ہو جاتی ہے بہرحال اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری نماز اتنی دیر تک ہوتی نہیں جب تک رسول پاک کا خیال اور دلیل دی میرے امام ایسے بات نہیں کی دلیل دی فرمایا اٹھاؤ نہ سیاستہ صحابہ کہتے ہیں ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے کیوں بھئی حضرت بلال سے پوچھا گا کیوں پہلی صف میں پڑھتے تھے تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی چوری چوری رسول اللہ کی دید بھی ہوتی رہتے اس لیے ہم نماز پڑھتے تھے ادائے دید اقبال کہنے لگے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے تشریف لے گئے پاک پتن تو حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے تھے تو کسی نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے فرمانے لگے قرآن سچا ہو رہا ہے کیا مطلب فرمائے تم نے پڑھا نہیں فذکروں نہیں اللہ فرماتے ہیں تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارے چرچے کرا دوں گا فرمائے ساری زندگی رابر آپ کرتے رہے آپ فرید فرید ہونی چاہیے ہونی چاہیے فرید فرید حاضر بریلوی نے ساری زندگی اللہ رسول کا عالم بلند کیا تو قیامت تک ان کا جنڈہ بلند رہے گا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فیروزاں ہیں آج بھی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی اس دور کے مقتدر علماء کے سامنے بیٹھ کر بقاعدہ پڑا اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ جس بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے اس کی خود حفاظت فرماتا ہے یہ قانون ہے اس کا اللہ جسے چن لیتا ہے نا واللہ یختص برحمت ہی مئی شاہ وہ جس کو چن لیتا ہے خود بخود اس کی پھر حفاظت بھی فرماتا ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ نے چار سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑ گئے چھے سال عمر مبارک تھی جب ممبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد پڑھنا شروع فرما دیا اور آپ کی عمر تیرہ سال ہوئی جب تمام علوم سے آپ نے فراغت پائی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا بسیرہ تھا ہم پاکستان بن گیا ہیں پاکستان میں آگئے آزاد ہے ملک الدین پر عمل کرنے میں لیکن ابھی بھی بہت ساری ہندوانہ رسمیں مشرقوں کی بہت ساری باتیں یہاں لوگوں کے نظریات میں یا قائد میں معاملات میں ماذا اللہ شامل ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ہندووں کے ساتھ وقت گزارتے تھے لیکن ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرماتے تھے ان کا اصل میدان یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے دین کے حوالے سے جب بھی کوئی گرد اڑاتا تھا تو فاضل بریل بھی اس کا مقابلہ فرمایا کرتے تھے کیونکہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے یہ علوم کی قسمیں ہوتی ہیں علوم کی سمجھانے کے لیے صرف فرض کرتا ہوں اس طرح ایک آدمی ناک کا سپیشلسٹ ہوتا ہے تو وہ میدے کی دوائی نہیں دے پاتا اور جو آدمی آرثوپیٹک سرجن ہوتا ہے وہ آنکھوں کی دوائی نہیں دیتا یہ مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے ستر سے زیادہ علوم جانتے تھے ستر سے زیادہ علوم پرماہر تھے اور یہ اس نے عقیدت نہیں تیس کے قریب پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے اور دنیا کی یونیورسٹیاں دنیا کی یونیورسٹیاں حتیٰ کہ نیو یاک امریکہ نے فازل بریلوی رحمہ کے سائنسی نظریات کو تسلیم کیا ہے پچھلے سال پچھلے سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون روزنامہ جنگ میں چھپا تھا پاکستان کے روزنامہ جنگ میں آپ کے سب سے بڑے سائنسدان کا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جس عالم سے متاثر ہوں وہ امام احمد رضا فازل بریلوی ہیں اور اس نے کہا تھا وہ میری پیاس بجھاتے ہیں میری میں جو علوم چاہتا تھا کہ مجھے قرآن و سنت کے ساتھ سائنسی علوم ملیں وہ جب میں نے فازل بریلوی کو پڑھا ہے تو میرے وہ پیاس میری بجھ گئی ہے مجھے ہر چیز وہاں سے مجھسر آ گئی ہے اللہ حضرت مقابلہ فرما ہم لوگ نہ مرعوب ہو جاتے ہیں ہم پر روب چلتا ہے ڈاکٹر کا بھی انجینئر کا بھی لوگ فڑا بھڑ کہتے ہیں جی سائنس کہتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اب ایک ڈاکٹروں نے نئی بات شروع کی ہے وہ کہتے ہیں کزن میریج نہ کرو کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا دو چار پانچ سال کا بچہ ہے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اس نے کہا جی بچے کے دل میں سراخ ہے تو ڈاکٹر سوال پوچھتے ہیں کہ کزن میریج تو نہیں اس سے کیا ہوتا ہے جی کہتے ہیں اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں سنیے نا آپ نے یہ بات اچھا ہمارے لوگ منع نہیں کرتے ڈاکٹر کو اس کو سمجھاتے ہی نہیں ہم دو منٹ کے لئے یہ لفظ بولنے کو تیار نہیں کہ یار تو کیسی بات کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ ترزہراک کی سادی مولا علی شیر خدا کے ساتھ فرمائی ہے آپ کے چچا کے بیٹے اور علماء سے آپ پوچھئے حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب علی کی بہن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زادہ حضور نے انہیں پیغام نکا دیا تھا اگر قزن مہرج میں کوئی خرابی ہوتی تو کیا رسول پاک یہ رستہ اختیار فرماتے اتنی زوف اتقادی لوگ فٹا فٹ تیار ہو جاتے ہیں بات مان جاتے ہیں نبی پاک علیہ وسلم نے جناب امہ حانی کو پیغام نکا دیا تو حضرت امہ حانی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ نبی کا حکم ہے یا میرے لیے گنجائش بھی ہے تو حضور نے فرمایا ترحل یہ گنجائش بھی ہے تجھے اجازت ہے تو اور اس کرنے لگے کہ حضور میں شہر کی خدمت تو کر سکتی ہوں پیغمبر کی نہیں کر سکتی تو اللہ کے عبیب نے پیغام نکا تو دیا نا بھائی پیغام نکا تو ہوا نا تو جب نبی پاک علیہ وسلم سنگے چچا کی بیٹی کو پیغام نکا دے رہے تو پھر کوئی ڈاکٹر اگر اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ قضن مہرج ہوئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو لوگ مان کے کیسے آ جاتے ہیں آلہ حضرت کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی آلہ ہے اس معاملے بڑی آلہ ہے سائنس دانوں نے آپ کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ زمین گھومتی ہے اور ہمارے تو لوگ میں کئی دفعہ جو شکوا کرتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بخار چڑھ جاتا ہے کہ صرف ہمیں پڑھے لکھے ہیں ہمارے علاوہ کوئی پڑھا لکھا خدا مجھے ایسی خدا ہی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ یہ بخار ہو جاتا ہے پا نہ پڑی تے وقت نو یہ جو انجینئر کر کے آتے ہیں یہ درس نظامی پڑھے عالم سے پوچھتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے درس نظامی کے فاضل عالم سے سوال کرتے ہیں پڑھے ہوئے کتنے ہیں حضرت رحمت اللہ لے کسی کے روب میں نہیں آتے تھے بلکل نہیں قطن نہیں روب میں نہیں آیا کرتے ہیں تو سائنس دانوں نے کہہ دیا جناب زمین گھومتی ہے والا حضرت فرمان نے لگے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے کلے بنا کے زمین کے اندر ٹھونسائے اور زمین اس نے کھڑی کر دی ہے تو فرمایا میں سائنس دان کی بات مانوں یا اپنے رسول کی بات مانوں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پانچ سو دلائل دیئے اور کتاب لکھی کے زمین ساکن ہے پروفیسر حاکم علی خان تھے علیگر یونیورسٹی کے ٹیچر ان کو جب جا کے کتاب دینا اللہ حضرت کی ایک شاگید نے تو وہ دوڑے آئے اور حاکر آپ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے مولانا کیا مسجد میں بیٹھنے والا ایک شخص بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سائنس دانوں سے مقابلہ کرے اتنا بڑا اللہ حضرت فرمان نے لگے مولانا کی بات نہ کرو یہ کہو کہ رسول اللہ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ ہر میدان میں مقابلہ کر لیتا ہے تو مضبوط نظریات فکری طور پر مضبوط نظریات تگڑے دیکھئے نا نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلاح کرانے تشریف لے گئے تو فرمایا میں دیر سے آیا تو نماز پڑھ لینا یہ بخاری مسلم میں موجود ہے محبوب قوانے میں دیر ہوئی حضرت بلال نے اقامت پڑی تو پتا تھا صحابہ کو امام بنانا کس کو ہے جناب صدیق اکبر کو امام بنا لیا گیا انہیں پتا تھا کہ حضور کے بعد امامت کس کو دینی ہے حضرت ابو بکر صدیق امام بنے نبی پاک صلاح کر آ کے آئے پہلی صحب میں حضور تشریف لائے شارحین کہتے ہیں تو صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے ایک صحب ٹوٹ گئی اگلی صحب میں حضور گئے تو اگلی صحب والوں نے بھی نماز توڑ دی صحب ٹوٹ گئی حضور کو رستہ دیا سات صحبیں تھی ساتوں صحبوں میں صحابہ نے رستہ بنایا محبوب پہلی صحب میں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق نے نماز میں پیچھے اٹھنا شروع کر دیا نماز میں پیچھے اٹھنے لگے حضور نے فرمائے ابو بکر پڑھاؤ نماز پھر پیچھے اٹھنے لگے حضور نے فرمائے ابو بکر پڑھاؤ نماز تیسری دفعہ پھر پیچھے پڑھاؤ نماز تو جنابِ صدیق ایک پر پیچھے اٹھ گئے یہ کہاں تعظیم ہو رہی ہے کس حالت میں ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور میری نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی آلہ حضرت رحمت اللہ نے فرمانے لگے ادھر آ دیکھ تو صحیح آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا فرمائے ادھر دیکھو تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے میرے ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے اٹھے حضور نے فرمائے پڑھاؤ تین دفعہ کا لیکن وہ ہٹ گئے معبوب نے نماز مکمل کرائی اور بعد نے پوچھا ابو بکر تین دفعہ جھکا تو پڑھانی چاہیئے تھی نہ تو جنابِ صدیقے ایک پر رو پڑے ارس کرنے لگے حضور اب ابو کعفہ کے بیٹے کی اتنی جررت تو نہیں کہ مصطفیٰ کی امامت کراتا پی رہے اللہ حضرت فرمانے لگے یہ تعظیم نہیں ہے نماز میں اور پھر جب تُو نماز میں کہتا ہے السلام علیکہ تو یہ تعظیم نہیں کرنا تُو کیا وہاں بیدوی کا ماذا اللہ نظریہ رکھ کے سلام پڑھتا ہے فاضلِ بریل بھی نے سمجھایا فرمایا نہ ایسے کرو اللہ نے تو اپنے حبیب کو تمہاری بکشش کا ذریعہ بنا کے بے جائے اور جس نے تمہیں بکشوانا تھا اسی کے بارے میں باتیں کرنے لگے ہو تو ڈٹ گئے فاضلِ بریل بھی میدان کے اندر حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا آپ سوچ نہیں سکتے حضرت کے کلم چلانے اب تو لوگوں کو بڑے بخار چڑ گئے ہیں نا کہتے ہیں ان کا کارنامہ کیا ہے تو بخار چڑ گئے لوگوں حالانکہ اگر فاضلِ بریل بھی اس وقت میدان میں نہ آتے تو یہ لوگ آج تک پتہ نہیں کیا حال کر چکے ہوتے اور پھر ایک اور بات یہاں ضرور یاد رکھئے گا آلہ حضرت نے جن لوگوں پر فتوہ دیا اور یہ ایک جوز ہے ان کی زندگی کا ورنہ میں شروع میں کہہ چکا کہ ان کے سائنسی علوم ان کے نظریات افکار ہر میدان میں بڑے مضبوط ہیں انہوں نے جب ان لوگوں پر فتوے دیئے ہیں تو پھر وہ فتوے خود نہیں دیئے بلکہ ان عبارتوں کاربی ترجمہ کر کے تو ہر میان شریفین بھیجا اس وقت وہاں ترکی حکومت کرتے تھے علماء جو مسجد نبی اور حرم شریف کے امام تھے انہیں وہ کتابیں دکھائیں انہوں نے کہا کہ یہ قول کفر ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر سمجھایا کہ باز آجاؤ ایسی باز کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کے پیچھے چھپ کے حضور کی بیدبی اب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بڑے آلی میں اب آبارے لئے اب لوگوں نے گرد اڑانی شروع کر دی کہنے لگے وہ تو قبر پرست تھے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ اور تکلیف کی بات ہے کہ ایک آدمی اس نے صفید داڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ احمد رضا بریلوی قبر پرست تھے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ٹھیک ہے اپنی جماعتوں کی مضبوطی کے لئے بڑا کچھ کرتے ہیں پر اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تو اتنے بڑے لفظی کہہ گیا ہے سوچا ہی نہیں کس کے بارے میں کہہ گیا ہے جنہ نتوحید اتنی مضبوط کر کے انڈیل دی ان کے بارے میں کہہ گئے تم ایک تازہ فتنہ ہے یہ کچھ ملنگوں نے کچھ صوفیان نے اور کچھ جاہل عدیب اور شوہراء وہ کہتے ہیں جی سارے اسی کو مانتے ہیں ہمارا ایک صاحب کا وزیر آزم بھی چلا گیا ہندووں کی ہولی میں اور بھی کئی لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں فاضر بریلوی کا پڑوس تھا ہندووں کے ساتھ تو کسی شخص نے کہا کہ ہندو ہولی کے موقع پر مٹھائی بانٹتے ہیں ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ کافر کا زبیحہ حرام ہے تو مٹھائی کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو جانور زبا کر کے ڈالی جائے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بینے تو فاضر بریلوی سے سوال پوچھا کہ خضور ہولی کے موقع پر جو وہ مٹھائی بانٹتے ہیں پرشاد دیتے ہیں تو وہ لینی جائز ہے اللہ حضرت فرمانے لگے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے مسلمان ایک جداغانہ قوم ہے یہ اپنے مذہبی تہوار منائیں گے یہ گیارمی کا لنگر کھائیں گے ملاد کا لنگر کھائیں گے حلال چیز کھائیں گے لیکن ہندووں کی ہولی کے موقع پر جو مٹھائی بانٹی جائے گی اس کے قریب بھی نہیں جائیں بھئی جو مٹھائی گھار آ رہی ہے جب اس سے منع فرما رہے ہیں اور وہاں ہندووں کا غلبہ تھا بریلی میں کس رکتی لیکن ڈٹ کر کے بات فرمایا کرتے ہیں ایک ہندو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا اور بڑا امیر کبیر تھا تو اس نے کہا میں گائن ہی زبا کرنے دوں گا آپ نے فرمایا کیوں نہیں تو زبا کرنے دے گا میرے رسول پاک نے جب پسند فرمائی ہے اور حضور نے اجازت دیا تو ہم تو زبا کریں گے اس نے کہا نہیں کرنے دوں گا تو اعلیٰ حضرت نے زبا فرمائی رات کو خنجر لے کے مارنے کے لئے آ گیا اعلیٰ حضرت کے مکان کی دیوار بھی گری ہوئی تھی تو وہ خنجر لے کے سین میں لیٹے تھے مارنے آ گیا چیختہ وہ واپس چلا گیا صبح نماز پڑھ کے رضا مسجد کی سیڑھیاں اتر رہتے تو دھوڑا ہوا آیا قدموں میں گر گیا فرمائی کہا چل دھوڑ جا کہنے لگا میری سنو تو صحیح میرے ساتھ رات کیا ہوا فرمائنے لگے بس جا نا تجھے کہا نا دھوڑ جا کہا سنو تو صحیح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرمائنے لگے چل پھر بتا مسلمانوں کو کیا ہوا کہنے لگا رات جب میں آپ پہ حملہ کرنے آیا ہوں تو شیر آپ کے گرد پیرا دے رہا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریل بھی فرمانے لگے جس رب رسول عزبہ جللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر میں یہاں پیرا دیئے بیٹھا ہوں اور جن کے دین کی میں تبلیغ اور پرچار کر رہا ہوں تیرا کا خیال تھا وہ مجھے لابارت چھوڑ دیں گے تو میری فاضلت ہی نہیں کریں گے اعلیٰ حضرت نے ڈٹ کر ہم لوگ بڑی جلدی انہوں نے تصوف اور طریقت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ تھا ہمارا رہا شریف وہاں بقاعدہ مرید تھے اور اتنے تگڑے مرید تھے کہ پیر صاحب نے کہا کہ کبھی کوئی دو جانور مل جائے نہ حفاظت کرنی ہے جانوروں کی تو اعلیٰ حضرت نے دو بیٹوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کے لے گئے اتنے تگڑے مرید تھے عقیدت اتنی تگڑی تھی ساری زندگی پیر صاحب کے گھر کی طرف پیر نہیں کیے لیکن شریعت کا جو دامن تھا اس کا بھی کمال بڑا نوکھا تھا پیر صاحب کے ایک پوتے تھے وہ آلہ حضرت سے ملنے آئے تو دو انگوٹھیوں پہنی ہوئیں کنیا جائز نے مرد لی سارے بولیں پیر صاحب نو پیر صاحب نو کی نہیں جائز تین نہیں جی ساڑھے چار معاشی ساڑھے چار معاشی کی ایک انگوٹھی ایک ناگوالی اس سے زیادہ جائز ہے پیر صاحب نو کی نہیں جائز نے ہونے سارے ہاتھ پرے کہنے دے بابا پہنچی ہے دو دخج پہنچی آئی لا حول والا قوت اللہ ہے کوئی بات کرنے والی یہ کدھر پہنچ گیا ہے چھپڑ کنارے بیٹھا ہے اس لیے پہنچ گیا ہے اس تماشوں سے باہر آئے آپ اور حقیقت کی طرف توجہ فرمائے حقیقت کی جانی ایک صاحب نو میں کیا میں کیا گو ٹھیک اندھ میں دامن کرائیے وہ میں کیا داموالی بھی نہیں ہو جائز ہے دام تو کدھر سے کرا کے آگیا کس نے تجھے کہا چھلے پہننے جتنا لویا زیادہ اٹھانے لگ جائے اتنا بڑا مرشد بن جاتا ہے بلکل بچیں اس چیز سے سو پیس اور آپ کہیں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا آپ کہیں میں کہہ دیتا ہوں میرے سے کوئی ہاتھ میں لائے دو گھٹ میں کہتا ہوں ایک ڈال یار کیوں یہ تم نے کام کیا ہوا ہے تو پیر صاحب آئے پیرزادے کون ہیں پیر صاحب کے پوتے عالی حضرت کے پاس تو دو گھٹیاں پہنی ہوئی تھی فرما نے لگے حضور اگر میر بانی کریں تو ایک مجھے نہیں دے دیتے توفے میں نے کہا جناب لے لے سمجھانے کا طریقہ دے لیں انہوں نے دے دی تو فاضر ابریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اگلے دن ان کا جو پوسٹل اڈریس تھا نا اس پر انگوٹی پوسٹ کر دی اور فرمانے لگے آپ نے توفہ دیا فقیر انہیں قبول کر لیا لیکن میرا حق توفے لینے کا تو نہیں آپ کو دینے کا ہے صرف گزارج یہ تھی کہ آپ پیر ہیں آپ مرشد ہیں آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں آپ دو انگوٹھیاں پہنیں گے تو لوگ چھے چھے شروع کر دیں گے تو میر بانی کریں آپ کو زیبا نہیں تو وہ بھی بڑے باپ کے بیٹے تھے تو بڑی بات ہی کر گئے بڑے باپ دادا کے بیٹے تھے تو بڑی بات ہی کر گئے انہوں نے کہا مولانا جب تک آپ جیسے مرید رہیں گے انشاءاللہ پیر بھی سیدھے رہے گے سیدھے رہے گے خط لکھا تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے کھلے نظریات کے ساتھ کھلے نظریات کے ساتھ جس زمانے میں ایک آگمی آپ کے پاس آگیا وہ زائچے بناتے تھے ستاروں کے میرے نام کے ساتھ بھی کچھ لوگ پیر لکھتے ہیں تو مجھے بھی کوئی لوگ آگے کہتے ہیں کہ دے ساڑھا صاحب تلاو وہ کیا ہوتا ہے جی وہ کیا ہوتا ہے زوف اتقادی ہے نا لوگوں کی سنائے مجھے بتائیں جی میرے لیے یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ایک استخارے کی اجازت ہے شریعت میں باقی وہ صاحب تو لگائیں یہ کیا ہوتا ہے تو ایک آدمی تشریف لائے تو وہ زائچے بناتے تھے تمہیں جو ہے میری بات پر میرے بات میں اتقاد اتنا مضبوط دیا فاضل بریلوی نے وہ زائچے بناتے تھے آ کر کے آلہ حضرت کے سامنے بیٹھے تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بتائیے ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے بارش کب ہوگی کہنے لگے حضرت یہ ایک مہینہ تو نہیں ہو سکتی آپ فرمانے لگے نہیں ایسے نہ کہیں آپ کہیں کہ میرا اندازہ کہتا ہے میرا اندازہ کہتا ہے برنہ رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے آپ کیا لفظ ادا کریں کہ میرا وہ جو اب لوٹ سے لگی ویرہ نہار پیر کہتا ہے جو میرے موہ سے نکل گیا سو ہو جائے گا سارے گوھ سے آدم بنے بیٹھیں فرمایا یہ لفظ ادا نہ کرو بلکہ یہ کہو کہ میرا اندازہ ہے کہ ایک مہینہ تک بارش نہیں ہوگی ہاں رب چاہے تو جس وقت مرضی فرما دے کہنے لگے مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے پر ستاروں کی بندش بتاتی ہے نہیں ہوگی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرما نے لگے گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے کہ بارہ بچ گئے تو آپ نے سوئی کو گما دیا تو دو بچ گئے فرمایا اب کیا ٹائم ہوا ہے کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی گما ہی ہے فرما انے لگے یہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جس ستارے کو جہاں مرضی گما دیا کرتا ہے کہنے لگے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ستارے کہتے ہیں یہ آڑ جاتے ہیں یہ لوگ وہ اقبال نے بھی کہا ہے حکیم گوئٹے آڑ گیا تھا مجھے ملتا تو میں اسے دروازہ رسول پہ جھکا دیتا آڑ جاتے ہیں یہ لوگ تھوڑا تھا پڑ جاتے ہیں تو آڑ جاتے ہیں فاضلِ برحلی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرما نے لگے یار میں نے تجھے سمجھایا ہے کہ ستارے اللہ کے قبضے میں وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جہاں مرضی پہنچا دے اور دلیل دی میرے آلہ حضرت فاضلِ برحلی کا مقام بڑا اونچا ہے لیکن جب ان سے پوچھا جائے مقام کیا ہے تو کہتے ہیں میرا مقام یہ ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں صل اللہ فرماتے ہیں میں گدا ہوں رسول پاک کا عبد ہوں نبی پاک کا یہ اپنا مقام بتاتے ہیں اس نے کہا جناب آپ دلیل دیں اعلیٰ حضرت سلمانہ لگے بخاری مسلم میں موجود ہے ایک شخص نے آکے حضور کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے پیاس سے جام بلب ہے سارا زمانہ کھیتیاں خوش گئے تو جانور بھوکے مر رہے ہیں میربانی کریں دعا کریں تو حضرت یعنس بن مالک فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو دور دور تک آسمان پہ کالی گھٹا نہیں تھی لیکن جب حضور نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو فرماتے ہیں ہم بار نکلے تو ہمارے کپڑے پانی سے بھیگ جکے تھے فرمایا اللہ جب چاہے اپنے معبوب کی دعا پر جس وقت چاہے بارش ہو جائے کہنے لگے مولانا یہ بھی ٹھیک ہے بات یہ بھی ٹھیک ہے پر ستارے بتاتے ہیں کہ مہینہ نہیں ہوگی اگر آپ نراز نہ ہوں کتنے لوگ نمازیں استسکا پڑتے ہیں بارش کی دعائیں کتنی ہوتی ہیں سارے یہی کہتے ہیں پیر نیٹ شاہ صاحب سے پوچھو بارش کب ہوگی اسی سے فتوہ لیتے رہتے ہیں اوہ خدا کے بندو ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ حالات خراب ہوئے تو کتنے لوگوں نے کہا بار میدان میں نکلے مل کے دعا مانگے کیا سنت نہیں یہ رسول پاک کی کھو گئے ہم سب لوگ کھو گئے بس پوچھیں گے موسمیات والوں سے کب ہوگی اور جو وہ کہہ دیں گے وہ ہمارے لئے ٹھیک ہے ختم بات بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے ہمیں مضبوط نظریات دے گئے سارے بزرگ ہمیں مضبوط نظریات دے گئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لے کہنے لگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے کہنے لگے جی میں مانتا ہوں لیکن لیکن جس اس طرح کہا جائے نا کہ سچ کی کمائی کرو دکندے بندے گل تو اڈی ٹھیک ہے پر چوڑ تو بغیر کام نہیں چلتا بھائی جب بات ٹھیک ہے تو کیوں نہیں چلتا جب کہا جائے کہ صداقت کے ساتھ چلو کہتے وہ ٹھیک ہے لیکن کہا بھائی تمہیں ٹھیک ہے تو پھر تماننا پھر تمہار کیوں کیا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پھر ستاروں پہ آگیا ہے میں تجھے قدرت الہی پہ لے جا رہا ہوں اس نے کہا جی ستارے تو بس پھر فاضلِ بھریل بھی بڑے مقبول تھے نا رب الرسول کی بارگاہ میں جب وہ پانچویں چھٹی دفعہ بھی نہ مانا تو فرمانے لگے اچھا جاؤ پھر اٹھ کے گا رہ گا مانی جاؤ گے جاؤ وہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے ان کے کمرے سے جب باہر نکلا دروازہ کھولا تو باہر بارش برس رہی تھی بارش برس رہی تھی جب میں باہر نکلا پلٹ کے آیا پلٹ کر کے آیا اور آ کے کہنے لگا حضور وہ تو آپ کی کرامت ہو گئی آپ کی کرامت ہے بارش برس رہی ہے تو وہ کمپنی کی مشہوری والے لوگ نہیں تھے نا کہ اپنی کرامت دکھا کے تو کہنا چل دوسرے انہوں میں دس ہی جا گئے دوسروں کو بھی بتانا کہ تجھے یہ آز فرق ہوا میرے دام سے یہ کوئی چکر نہیں تھا جب کہنا جناب آپ کی کرامت ہو گئی آلہ حضور فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں یہ میرا رب رسول کے وعدوں پر یقین ہے یہ میرے ایمان کی قوت ہے یہ میرے ایمان کی طاقت ہے یہ قوت ہے میرے ایمان اقبال کہتے تھے نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اقبال مخالف تھے دو قومی نظریہ اور ایک دور تھا جب اقبال کا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو پھر ان کی بھی ملاقات رہنے لگی سیدیدار علی شاہ صاحب سے وہ بیٹھتے وہ تھے خلیفہ آلہ حضرت کے جب آلہ حضرت کی فکر کے لوگوں کے پاس وہ بیٹھنے لگے تو پھر اقبال کا نظریہ بدلا اور پھر اقبال نے کہا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے آلہ حضرت سے جب کو کہتا تھا آپ کا کیا خیال ہے انگریز سے ازادی لینی ہے کہ نہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں صرف انگریز سے نہیں لینی ہے ہندو سے بھی لینی ہے سیکھ سے بھی لینی ہے اس لیے کہ مسلمان ایک الہدہ قوم کا نام اور پوری دیانتداری کے ساتھ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ پبندی کرتے تھے کہ مسلمان آپس میں تجارت کریں اپنے آپ کو مضبوط کریں دستور حیات دیا کرتے اور بیسیت مسلمان لیڈر کے لوگوں کو اصل روح سے آگاہ فرمایا کرتے بہت بڑے مالدار تھے بہت بڑے عالم تھے لیکن اس سے بڑے انسان تھے اس سے بڑے انسان تھے آلہ حضرت نے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی کتنی تیس جلدوں میں فتاوہ رزویہ آلہ حضرت کا اور ان کی کتابوں کا کمال یہ ہے کہ ایک ایک کتاب کو اگر کھولا جائے تو شاید کئی کے جلدیں ایک ایک کتاب کی بن جائے اتنا بڑا شخص اور پھر کتابیں بھی ایسی ویسی نہیں ہر کتاب لکھی تو پھر اس کتاب میں دلائل کی اتنے امبار لگائے اتنے امبار لگائے کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا چھے گھنٹے روزانہ لکھنے میں لگاتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے میں سنتیں غیر معاقدہ چھوڑ بھی دوں نہ تو میں دین کا کام کرتا ہوں شریعت مجھ پر مواخضہ نہیں کرتی لیکن فرماتے تھے غیر معاقدہ تو دور رہی میں نے کبھی نفل بھی نہیں چھوڑے نفل بھی نہیں چھوڑے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ بڑے پرہیسگار میرے اس زمانے میں سب سے زیادہ نقصان غریب کا ہوا ہے اس کی پیر صاحب کے آستانے پہ بھی کوئی عزت نہیں ہماری جو مذہبی محفلیں ہیں نا ان میں بھی سامنے وہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو سو سو کی دتھی نوٹوں کی لے کے آتے ہیں اس محفل کی صدارت بھی ہم امیروں سے کراتے ہیں ان محفل کی یہاں بھی لکھا ہوتا ہے فلان چودری صاحب اس کی یہ ہمارا کوئی رادہ نہیں تھا تحریک اسلحہ معاشرہ قائم کرنے کا مختلف جگہوں پہ پروگرام ہوتے تھے تو مجبوری پہ کس کا نام لکھنا جی نیچے تو یہ ناموں کے بڑے رٹے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا نام دے دیا میں نے کہا یہ لکھ لیا کرو یار نیچے اب بات ختم ہوگی یہ نام کے چکر سے باہر نکھنے میں خود اپنے ساتھ ہیوں سے کہتا ہوں میرا نام لکھے بغیر بھی جہاں گزارا ہوتا ہے نا لکھا کرو نام تو مٹ جاتے ہیں کچھ وقت ہے مٹ جائیں گے ہم بھی ختم ہو جائیں گے نام یہ نارے شارے یہ سب ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے بھی نام ہوئی جائے گا بے نشان کر دے اپنے آپ کو پھر ترہ نشان نہیں مٹے گا اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے سجدہ سوائے خدا کے کسی کے لئے جائز اور اللہ رسول کی بات پر یقین کرنا ہے کسی اور کی بات پر نہیں کسی سائنس دان کی کسی بڑے سے بڑے آپ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے ہر چیز چھوٹ جائے دامن مصطفیٰ نہیں ہاتھ سے چھوٹنا چاہیے ملاد کا موسم آ رہا ہے نا قریب ماشاء اللہ گلیوں میں چندہ نہ مانگنا مجھے لگتا ہے ملاد رسوا ہوتا ہے پلیٹے لے کے گلیوں میں نہ نکلنا چندہ نہ مانگنا بلکل نہ مانگنا یہ اس نبی کا ملاد ہے جس کے لئے ماری جانے بھی قربان ہے اپنی کمائی کا خاص حصہ مصطفیٰ کے ملاد کے لئے نکالو اور حضور کے ملاد پر پہلی پلیٹ جب کھانا پکے تو غریب کو گھر بلا کے عزت کے ساتھ کھلاو اور بیٹیوں سے پیار کرو ملاد کے موقع پر میں کہا کرتا ہوں چھوٹی بڑی عید بیٹی کو بیجے نہ بیجے عید ملاد نبی پہ بیٹی کو جوڑا ضرور دینا چاہیے اس لئے کہ ملاد اس رسول کا جنہوں نے بات ہی بیٹیوں کی فرمائی ہے غریب کو آگے پیچھے آپ دعوت پکائیں نہ پکائیں ولی میں کرتے رہتے ہو سیاسی افطاریاں بھی بڑی ہوتی ہیں پر ملاد میں جب دعوت پکاؤ تو پہلے غریبوں کو آگے جگہ جگہ اور اس دفعہ جب محول ملاد کرو تو جمع لے کا سب سے غریب ہو اس کی صدارت میں محول کرو تاکہ بدا چلے کہ جب نبی کا ملاد آتا ہے تو غریبوں کو عزت ملا کرتی ہے یہی آلہ حضرت کا پیغام ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا بارگاہ نبی کے رہو باوفا انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے مسلمان تیرا نظریہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے تو تگڑے نظریات کے ساتھ اور بڑی سوچ کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ دنیا میں وقت گزار کتنا عظیم اجتماع ہے اور کتنا بڑا الحمدللہ یہ برکت ہے نا ان کی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مزار پہ جانے کا طریقہ آلہ حضرت نے فرمایا نہ قبر کو ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے نہ ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے اور فرمایا تواف بالاتفاق حرام ہے لوگوں نے کہا حضرت پہ راضری کیسے دینی ہے تو آلہ حضرت کا فتوہ اوہ میرے بھائیوں منت کرتا ہوں یہ چیزیں مشہور کرو دنیا میں یہ مشہور کرو ہمارا زیادہ نقصان وہ ملنگ تلنگ کرنا ہے جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گند جو ڈال گیا اسے صاف کرو فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو چار ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑے کتنی دور ہے چار ہاتھ ہے ایک شخص نے کہا حضور مدینہ جا رہا ہوں نبی پاک کی جالیاں چوم لوں کیا جواب ہے بریلی کے امام کا کمال کر دی لوگ تو یہاں کہتے ہیں نا جالی چومنی ہے چوم لوں آلہ حضرت اس سے پوچھنے لگے تیرا مو اس قابل ہے تو مصطفیٰ کی جالیوں کو لگائے تیرا مو اس کا پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئے نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے اور فاضلِ بریلی فرمانے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار میرا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے فاضلِ بریلی کے نظریات تو سمجھ میرے بھائی آلہ حضرت نے فرمائے چار ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے قبر سے کتنے ہاتھ سارے بول کے بتائیے چار ہاتھ قبر سے جو سجدہ کرتے ہیں وہ خود ذمہ دار ہے جو پیر کوئی تباہی کرتے ہیں وہ خود ذمہ دار ہے وہ ہمارا نظریہ یہاں تو تماشا لگ گئے آلہ حضرت رحمت اللہ نے شرائط لکھی ہیں پیر کے لیے فرمائے پہلی شرطی ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو نہ رافضی ہو نہ خارجی ہو اس کا عقیدہ بھلیے اس کے پیچھے کبھی نہیں لگ جائنا جو حضرت عثمان کو برا کہتا ہو یا ماذ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین کو بھاگی کہتا ہو اس کا نظریہ ٹھیک نہیں پہلی بات عقیدہ اور دوسرے نمبر پہ آلہ حضرت نے فرما ہے کم از کم اتنا علم ضرور ہو کہ ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال لیں ہم جاہلوں کے قائل ہیں بلکل قائل نہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بلکل قائل نہیں جاہلوں جس بیچارے کو دعا سیدھی مانگنے نہیں آتی وہ بھی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا ہے اور وہ اصل غلطی تو ہماری ہے آپ نے مولوی دیکھے ہوں گے پیروں کی شان بیان کرتے کبھی کوئی پیر بھی دیکھے مولوی کی شان بیان کرتا ہوندہ مولوی نے کی پتہ ہے میں کہہ تو ایک گل کمیں گا تو تیری اٹھی زیادہ چلے گی یہ کہے گا تو تب نا میں نے ایک سخت بات کہی تھی پھر کہہ دیتا ہوں میں نے کہا تھا کہ اندرون سندھ کے وڈیرے اور پنجاب کے کچھ ذمیدار اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے ان کو پتہ تھا کہ ان غریبوں کے بچے اگر پڑ گئے تو ہماری بحیثوں کو چارہ کون ڈالے گا یہ پیر اپنے آستانوں پہ مدارس نہیں قائم کرتے انہیں پتہ ہے یہ پڑ گئے تو ہماری پیری مریدی فیل ہو جائے گی بلکل مدرسہ نہیں بناتے قریب نہیں پھٹکنے دیتے انہیں پتہ ہے یہ لوگ پڑ گئے تو ہماری بیعت ہے ایک صاحب سے میں نے کہا کہنے لگے پیر صاحب آیا آپ بھی آئیے میں نے کہا پیر صاحب کا خطاب کب ہوگا کہنے لگے مارے پیر صاحب نہیں تقریر کرتے ان کے ساتھ ایک مولی صاحب ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں میں کہ انہوں نے عمدین ہی نہیں تکرے تھے ضرور عمدین ہی زبچہرین جائے لے پڑھا ہی نہیں گیا ہی نہیں اب یہ باتیں کھل کے کر دینے کا ٹائم آگیا ہے اتنا ظلم آلہ حضرت نے شرط لگائی پہلی شرط تقریدہ ٹھیک ہو دوسرا بقدر ضرورت علم اس کے پاس ہے اور تیسرا فرمایا آلہ حضرت نے بقاعدہ کئی مرید ہو سلسلہ اس کا سلسلہ طریقت نبی پاک علیکہ السلام تک پہنچتا ہو میری طرح دیکھئے اور پھر فرمایا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط یہ ہے کہ اعلانیہ گناہ نہ کرے کوئی غلطی ہے اس کی تو وہ جانے اور اس کا رب جانے اعلانیہ گناہ نہ داڑی مڑائے نہ کٹوائے نہ بے پردہ عورتوں سے ملے کسی نے کہا تھا حضور بے پردہ عورتوں کا قبروں پہ جانا جائز کے نجائز بے پردہ عورتوں کا یعال حضرت سوال ہوا بے پردہ عورتوں کا قبروں پہ جانا جائز کے نجائز بی بی مزار پہ آزری دینے گئی سجادہ نشین کے پاس گئی بعد میں کہا جناب وہ ہو وہ تو بڑا مسئلہ بن گیا جی وہاں تو خرابی ہو گئی وہ پیر صاحب پہ پرچا دینا ہے تو اس خامد پہ پرچا نہ دیں جس کی بیوی آزاد آنا جاتی ہے پیر صاحب کے پاس اس کے بھائی پہ پرچا نہ دیا جائے وہ باپ کدھر تھا اس کا لوگوں کو خیال نہیں بعد میں ہم جو چور ڈاکو ہے ایک بابا پچھلے دنہ چاہے وہ پتہ نہیں چھپڑ پیر تھا کہ کیا تھا وہ مجھے بھی ایک لڑکا لے کے آیا کہا کہا جیہاں ویڈیو دیکھو جیہاں بابا پڑھے آ گیا ساڑھا کتوں آ گیا ہے بابا عجیب تماش ہے جو فضول آدمی پکڑا جاتا ہے ہمارے خاتے ڈال دیتے ہو امام اعلی سنت رحمت اللہ نے فرمایا اعلانیہ گناہ تو کسی نے کہا جی بے پردہ عورتوں کا قبروں پہ جانا جائز کے نجائز بریلی کے امام کا جو جواب ہوتا ہے ایک جملے میں پرو دیتے ہیں کئی کتابیں کہا جائز کے نجائز اعلی حضرت فرمانے لگے یہ نہ پوچھ کہ بے پردہ عورتوں کا جانا جائز کے نجائز یہ پوچھ کہ اگر بے پردہ عورت جائے گی تو اس پہ لانتیں کتنی برسیں مجھ سے لانتوں کی تعداد پوچھ پہ لانت کتنی برسیں تو کہا حضور پیر بھی تو باب کی طرح ہوتا ہے فرمایا باب تو نہیں نہ ہوتا باب کی پیر سے پردہ واجب ہے اور پردہ کر کے جائے اور بقدرِ ضرورت جائے جتنا کہ عورت کو اجازت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی اس سے زیادہ اس کو اجازت ہے وہ بڑا ہو یا جوان ہو یہ فاضلِ بریلوی کے فتح باجات ہیں یہ اللہ حضرت کے نظریات ہیں ایسے کوئی گنجائش نہیں جاگرے ہیں آپ حضرت انہیں دیکھیں میری بات پر توجہ فرمائے بھائی